بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ کن وجوہات کی بنا پر اپنی وراثت سے محروم ہو سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے باپ کی وراثت ہے یا کوئی اور آپ کی وراثت ہے تو کن وجوہات کی بنا پر اسلامی قانون اور ہمارے پاکستان کا جو قانون ہے جو آرڈیننٹس ہے کس کے ذریعے آپ کو وہ وراثت سے آپ کو محروم کرتا ہے وہ کونسی وجوہات ہیں دیکھیں وراثت جو ہے یہ ایک بنیادی حق ہے اور ہمارے کیونکہ ہمارا اسلامی ریاست ہے اس کے اندر اس کا وراثتی قانون کا ایک الحمدللہ بہت عمل دخل ہے اور یہ ایک رائیڈ بھی ہے کیونکہ ہمارا ایک مسلم ملک ہے اور ہمارے پاکستان کے جو بنیادی جو ہماری وراثت کی ہے وہ رشتداری ہے یا پھر نکاح ہے یا اس کی قریبی رشتداری ہے اور دو آرڈیننٹس جو ہیں وہ اس کو زیادہ ترجیح دیتی ہیں ایک تو مسلم فیملی لا آرڈیننٹس انیس سو اکسٹ ہے اور دوسرا جو ہے دی ویسٹ پاکستان مسلم پرسنل لا انیس سو اکسٹ ہے تو آج ہم بات کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ کن بھی آپ پہ وہ کتنی وجوات ہیں جس کی وجہ سے آپ براثت سے محروم ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہے قتل کہ اگر آپ بارث ہے لیکن اپنے معروض کو آپ نے قتل کر دیا ہے مثال کے طور پر باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا ہے یا بیوی نے خامد کو قتل کر دیا ہے اس بیاب پہ آپ اس کی براثت سے محروم ہو جائیں گے اس طرح اولاد کا غیر مسلم ہو جانا دوسرا نمبر جو ہے اولاد کا غیر مسلم ہو رہ جانا یعنی کہ ایک باپ جو ہے اس کی اولاد پہلے مسلمان تھی لیکن جب وہ تو سے بڑی ہوئی تو وہ غیر مسلم ہو گئی ہے جب غیر مسلم ہو یہ ہے تو ہمارا اسلامی قانون اور جو ہمارا لا ہے وہ اس کو وراثت سے محروم کر دیتا ہے تیسرے نمبر پہ غلام غلام کبھی بھی اپنے مالک کی وراثت میں حقدار نہیں بن سکتا ہاں اگر مالک جو ہے اس کا پیچھے کوئی بھی نہیں گئے یعنی کہ وہ نہ اس کا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے اور فوت ہو گیا ہے تو اس کے بعد یعنی کہ آزاد غلام ہے وہ اس کو غلام نہیں آزاد غلام ہے وہ اس کی وراثت کا حقدار ہے اس طرح بلد الحرام یعنی کہ نکاح کے چھ مہینے بعد اگر بچہ پیدا ہوا ہے یا طلاق کے دس مہینے بعد بچہ پیدا ہوا ہے وہ جائز ہے ہماری ریاست جو ہے ہمارا جو قانون ہے اور ہماری جو شریعت ہے وہ اس کو جائز قرار دیتی ہے اور وہ وراثت کا حقدار ہے ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی متبادل صورتحال میں بچہ پیدا ہوا تو وہ اس کا وراثت کا حقدار نہیں ہے اس طرح اس سے آگے جو ہے وہ سوتیلے رشتہ دار یعنی کہ وراثت میں سکے رشتہ دار سوتیلہ جو ہے بیٹا وہ وراثت میں حقدار نہیں ہے جو سکا رشتہ دار ہے جو اس کا حقیقی بیٹا ہے یا حقیقی بیٹی ہے وہ اس کی وراثت میں اس کا حصیدار ہے ادروائز نہیں ہے اور وراثت کے اندر یعنی کہ وراثت کا زندہ ہونا ہے مثال کے طور پر دادا ہے اس کے پانچ بیٹے ہیں اور پانچ ماں بیٹے اس کا فوت ہو جاتا ہے اور اس کے آگے بچے ہیں لیکن ہماری جو شریعت ہے ہماری جو قانون ہے وہ اس کے جو قریبی ہیں جو موجود ہیں وہ اس کی وراثت کی اقدار ہے ادروائز جو ہے ہاں اگر دے دے تو یہ اس کا احسان ہے اقدار وہ نہیں ہے دنیا کا قانون وہ اس کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے کوٹ کے اندر وہ چیلنج نہیں کر سکتے اگر وہ چیلنج کریں گے تو قانون ان کو اس کی وراثت کا حق نہیں دے گا کیونکہ ان کا بنتا نہیں ہے جو قریبی ہیں وہ اس کے حقدار ہیں تو یہ چیزیں تھیں جن سے آپ وراثت میں یعنی کہ آپ وہ پراپرڈیمی محروم ہو سکتے ہیں اس میں آپ کو حصہ نہیں مل سکتا تو وراثت کے مطلق اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے یا آپ کو کوئی مسائل در پیش ہوں تو آپ میرے ٹیم سے رابطہ کریں انشاءاللہ پرائیم گروپا مارکیٹنگ کی ٹیم آپ کے لیے چوبیس گھنٹے حاضر ہے اور انشاءاللہ ذمہ دارکسہ سروسل دے گی باقی نوکی درخواست ہے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ